اداب ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم ہے میں آج اڈوبے ان ڈیزائن کی ہاؤ ٹو سیریز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں اردو کے لیے ٹیکسٹ نیوگیشن کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں کی بورٹ شورٹ کٹ کے ذریعے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ان ڈیزائن میں میرے پاس یہ ڈاکیمنٹ کھلا ہوا ہے آپ نے نیا نیا ان ڈیزائن انسٹال کیا ہے اور آپ ورڈ سے یا ان پیج سے اب ان ڈیزائن کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور آپ نے سوچا کہ اب کام ان ڈیزائن میں کرنا شروع کریں گے آپ نے فائل کھولی کری اور ٹائپ بھی کر لیا اب آپ چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ کو نیوگیٹ کرنے کے لیے تو نیوگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ کرسر رکھا اور آپ نے رائٹ ایرو پریس کیا تو جیسے ہی آپ نے رائٹ ایرو پریس کیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کرسر لیفٹ کی طرف جا رہا ہے پھر آپ نے لیفٹ کرسر پریس کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا کرسر رائٹ کی طرف جا رہا ہے آپ نے کنٹرول پریس کر کے رائٹ کیا تو آپ دیکھیں گے ایک ایک ورڈ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے سمیلرلی کنٹرول لیفٹ ایرو کریں گے تو آپ دیکھیں گے ٹھیک اس کے اولٹر ڈیریکشن میں جا رہا ہے تو اس سے بہت دشواری ہوگی ان لوگ کے لیے جو لوگ نئے نئے کسی دوسرے software سے اس میں آئے ہیں تو اس کے لیے اس navigation کے لیے ایک حل ان ڈیزائن میں موجود ہے تو آپ نے press کیا control کے اپنے keyboard پہ یا تو آپ گئے edit preferences اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے right to left کا ایک option ہے اس پہ click کیا آپ نے اور یہ اس کا default setup ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے کیا صوری یہ اس کا default لوجیکل اس کا default setup ہے آپ نے اسے visual کر دیا اور یہاں پہ ok کر دیا اب آپ دوبارہ ادھر آئیں گے تو اب آپ right arrow press کریں گے تو دیکھیں گے کہ cursor آپ کا ٹھیک ٹھیک جا رہا ہے جیسے آپ کو چاہیے اسی طرح سے آپ نے left arrow کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ٹھیک position میں جا رہا ہے بٹ جیسے ہی آپ نے control press کیا یا shift press کیا ساتھ میں select کرنے کے لیے تو دیکھیں گے کہ اس کی setting پھر سے خراب ہو جائے گی تو یہ واپس ultra direction ہو جائے گا جیسے آپ اس کو چھوڑ دیں گے اپنے keyboard سے control یا shift کو تو یہ واپس صحیح ہو جائے گا تو اسے میں واپس ابھی default position میں لے آتا ہوں تو اس چیز کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ keyboard shortcuts کو edit کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اس کو rectify کر سکتے ہیں اچھا text ہمارا text frame میں بھی رہتا ہے اور table میں بھی رہتا ہے تو ہمیں text frame کے لیے الگ سے اور table کے لیے الگ سے change کرنا پڑے گا تو میں یہ settings میں نے save کر کر رکھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ settings ہمیں change کرنا ہوگی keyboard shortcut میں تو یہ اس کا default ہے ابھی ہمیں اس کا just reverse کرنا ہے ہمیں one character left کے لیے left نہیں بلکہ right arrow press کرنا ہوگا set کرنا ہوگا مطلب تو میں جاتا ہوں edit میں keyboard shortcuts میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک default set بنا ہوا ہے جو default ابھی ہے اس وقت موجود installation کے بعد تو یہ setup رہتا ہے اس کا تو ہمیں اسے نہیں چھیڑنا ہے ہم یہاں پہ click کریں گے new set اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں rtl set sorry rtl set right to left set میں نے سکھیا ok اب ok کر دیا میں نے new set create کر دیا اس میں ساری وہی چیزیں موجود ہیں جو default set میں کیونکہ based on default set ہی تھا یہ اب ہم یہاں product area میں جائیں گے اور یہاں سے select کریں گے text and tables text and tables میں نے یہاں select کر لیا اب میرے پاس دو context ہیں جس میں text موجود رہتے ہیں ایک text frame جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا ہے table تو وہ context ہم یہاں سے select کریں گے یہ رہا table اور یہ رہا text تو پہلے ہم text کا کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ نیچے جائیں گے scroll کر کے اور یہ آیا move اس اور نیچے جانا ہے مجھے اور یہاں پہ آپ یہ رہا move to the left one character and move to the left one word تو ان دونوں کو پہلے ہم change کریں گے تو ابھی آپ اس پہ click کریں گے یہاں پہ اس کا exact جو ابھی اس کا shortcut ہے وہ یہاں پہ دکھائے گا تو میں نے یہاں پہ click کیا اور new shortcut میں left جانا ہے مجھے اس کے لئے left arrow یہاں پہ ہے میں یہاں پہ سے کروں گا write تو یہاں جیسی آپ write کریں گے یہاں پہ دکھائے گا currently it is assigned to the right one character تو ہمیں اسے assign کر دینا ہے اور اس کو remove کر دینا ہے similarly یہ table کے لئے بھی ہمیں کرنا ہے اور write کر دوں گا میں اور اسے assign کر دوں گا میں تو آپ دیکھیں گے کہ table context اور text context کے لئے میں نے یہ کر دیا ہے یہاں پہ assign اب آ جاتے ہیں move to the left one word تو یہاں پہ ابھی default control left arrow میں نے یہاں پہ click کیا اور control left arrow کی جگہ میں نے کیا control right arrow یہ تھا اس context کے لئے اب میں اس پہ click کر کے text sorry tables میں جا کے مجھے یہاں assign کرنا ہے اور اب یہاں text میں آؤں گا پھر سے control right arrow کروں گا اور اسے بھی assign کر دوں گا اور اس کو مجھے کر دینا ہے remove یہ پرانا والا shortcut کر دینا ہے remove تو یہ میں نے کر دیا ان دو کے لئے اب میرے پاس کیا رہ گیا ہے i guess یہ کر لیا ہے میں نے left one character and left one word sorry left one word میں control تھا تو میں دوبارہ جاتا ہوں ٹھیک ہے control ہے ٹھیک ہے یہ normal right ہے یہ control کے ساتھ ہے right اب آتے ہیں right one character اب آتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں move right one character کہاں یہ رہا right one character تو چونکہ ہم نے یہاں override کر دیا ہے اس کو اب اسے ہمیں کرنا ہوگا move right one character تو میں یہاں پہ left کروں گا اور assign کروں گا اور right one word میں جا کے یہاں control اور left کروں گا اور assign کر دوں گا control left arrow press کر کے assign کر دیا یہاں میں اسے کر دوں گا یا تو میرا یہ میری setting جو ہے میں نے کر دی برد یہ آئے گا صرف text کے لئے کی ہے مجھے اسے table کے لئے بھی کرنا پڑے گا تو یہ ہے right one word table کے لئے میں کر دوں گا control left arrow assign اور right one character میں tables کے لئے بھی مجھے یہاں پہ right کر دینا ہے sorry left کرنا ہوگا مجھے assign chain تو right کے لئے ہمیں اس کا ٹھیک الٹا کرنا ہے آپ یہ سمجھیں اور اس کے بعد میں اسے کر دوں گا save اب میں آتا ہوں ادھر اسے okay کر کے باہر نکلتا ہوں چیک کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ click کیا اور اب میں right arrow press کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کرسہ right کی طرف جا رہا ہے اور left کروں گا تو left کی طرف جا رہا ہے اور control left arrow کر رہا ہوں تو ایک word ادھر بھی جا رہا ہے control right arrow کروں گا تو ایک word ادھر بھی navigate ہو پا رہا ہے اسی طرح سے میں اب table میں بھی try کر لیتا ہوں میں right arrow press کیا تو ایک ایک character skip ہو رہا ہے اور left کروں گا تو ایک ایک character skip ہو رہا ہے اب میں press کروں گا control اور right arrow تو یہ بھی کام کر رہا ہے table میں left arrow کر رہا ہوں تو یہ بھی کام کر رہا table میں تو یہ تو تھا navigation سریف move کرنے کا selection ابھی بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اسے edit نہیں کیا ہے تو میں edit میں جاؤں گا اور keyboard shortcuts میں دوبارہ جاؤں گا RTL set میرا active رہنا چاہئے میں پھر سے جاؤں گا text and tables میں اور اب میں جاتا ہوں نیچے جہاں پہ selection کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب یہاں دیکھیں select کہاں سے شروع ہے یہاں سے شروع ہے تو یہاں پہ آپ جائیں نیچے select one character to the left and select one character to the right یہ ہے ہمیں اس میں کام کرنا ہے تو select one character to the left میں ابھی اس کا current assignment ہے shift and left arrow میں یہاں پہ click کروں گا اور یہاں پرس کروں گا shift sorry context اس کا پہلے میں tables لے لیتا ہوں اور shift and right arrow کر دوں گا یہاں assign اور text کے لیے بھی میں shift and right arrow کر دوں گا اور assign کر دوں گا آپ یوں سمجھنے جو اس کا default ہے اس کا ٹھیک اُلٹا کرنا ہے اس پہ میں نے click کیا اسے remove کر دیا میں نے ان دونوں کا میں نے کر دیا اس کے لیے بھی ہو گیا ہے اس کے لیے کر دیا ہے میں نے اب select one character to the right تو اب اس کے لیے مجھے کرنا ہے shift یہ right ہے left assign اب tables shift and left assign تو آپ دیکھیں گے tables context کے لیے بھی ہو گیا ہے text کے لیے بھی ہو گیا ہے right جانا ہے تو میں نے left arrow کر دیا اب check کرتے ہیں کیا رہ گیا ہے one character right and one character left ہو گیا ہے یہ والا اب one word left and right یہ میرا رہ گیا ہے تو میں اسے بھی کر لیتا ہوں میں یہاں آتا ہوں ادھر select one word to the left یہاں پہ ہے shift control left arrow میں نے یہاں new shortcut پہ click کیا اور shift control left arrow کی جگہ میں پرس کروں گا shift control right arrow اسے کیا میں نے assign similarly text کے لیے بھی وہی کروں گا shift control right arrow اسے بھی کروں گا assign اور اس کا جو پرانا والا ہے اسے کروں گا save اب اسے کر دیا میں نے ok اب آپ دیکھیں گے کہ میں اب یہاں پہ میں نے کیا ہے یہ shift and left arrow left جاتا ہے تو میں shift and left arrow press کروں گا اب آپ sorry یہاں کرتا ہوں پر اب دیکھیں گے کہ left والا جو ہے select ہوگا میرا matter جتنا بھی ہے left arrow اب shift control and left arrow press کروں گا تو آپ دیکھیں گے ایک ایک word select ہونے لگا similarly یہ right press کر رہا ہوں shift اور جب آپ اردو پہ کام کریں گے تو آپ کو اس پہ کلک کر کے دوبارہ rtl set کر لینا ہوگا تو اس طرح سے آپ اپنا انگلیش اور اردو دونوں ہی ان ڈیزائن میں آپ کام کر سکتے ہیں تو جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ سے جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپک کے ساتھ